حیدرباد کے پرانے شہر کے علاقے بہدر پراکشنباق میں واقع قانگی اسکول میں طلبہ اور سرپرستوں کا ہنگامہ دیکھا گیا دراصل گوتم مارڈل اسکول انتظامیہ کی جانب سے ایک فیزیکس تیچر کا اچانک تبادلہ کر دیا گیا جس کے باعث طلبہ کی تعلیم متاثر ہونے لگی جب طلبہ اور سرپرستوں نے اسکول پرنسپل سے اس بارے میں وضاحت طلب کرنے پر پرنسپل نے زمن میں خاطرخواہ جواب نہیں دیا جس پر طلبہ اور سرپرستوں میں ناراضی کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے اسکول کیمپس میں احتجاج پر اتر آئے جس کے فوری بعد پولیس نے وہاں پہنچ کر ہلکہ الارٹی چارج کر تمام احتجاجی طلبہ کو منتشر کر دیا اسکول ٹیچر محمد اسمائل کا کہنا کہ وہ گدشتہ چودہ سال سے وہاں خدمات انجام دیتے آ رہے ہیں لیکن انتظامیہ کی جانب سے انہیں اچانک دو ماہ کے لیے بغر تنخواہ کے چھٹی پر جانے کو کہا گیا تھا جس کے بعد وہ کلاسس میں پڑھانے کے لیے نہیں آنے لگے چنانچہ طلبہ نے اپنی ٹیچر کی غیرہ ازرک کے بارے میں انتظامیہ سے بسات طلب کی تھی اس کے علاوہ علاقے میں ہجاب سے متعلق چھوٹی افائیں پھیل گئی جو بعد ازاق غلط ثابت ہوئی یہ آدھر اوپرا پولیس ٹیشن علاقے میں ٹیشن باغ میں دوہتے میں موڑا ہے اسکول یہ اسکول کو ہیدرباہ شہر میں کہیں برانچس ہے اس کا اٹمیسٹریشن سیڈی میں رہتا اس کا ٹیچرز ریکیورمنٹ اور ٹرانسفرز بھی وہ مینجمنٹ کرتے ہیں یہ برادرکورہ کشن باغ گرانچ میں جو ہے اسمایل فیزکس پیچر کو یہاں سے ٹرانسفر کرے وہ ٹرانسفر میں ٹوڑے لوگوں ناراض ہے پیرنٹس اور سٹوینٹس وہ ٹیچر کو یہاں ہی رکھنا ہوئی کے ڈیمینڈ آیا وہ مینجمنٹ اچھا ٹوڑا 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 ٹھوڑا ٹھوڑا ٹرانسفر کرے یہاں نائی رہت سکتے بولے پھر بھی وہ پیرنٹس کا ڈیمینڈ نہیں والگوڑا پریشیل ستا ہونا ملکہ پورکی ان کا فیڈنس کا جو دھمینڈ رکھے ان کو یہاں رکھنے کے لئے بولتے ہیں پھر بھی ان لوگوں سوچ رہے ہیں اور ابھی تک تو فائنل ڈیشن نہیں لیے مگر یہاں سے ٹرانسور کرے بولتے ہیں مالوں گواں فیڈنس یہاں رکھنے کے لئے بولتے ہیں اور یہ سلسلہ میں تھوڑے لوگوں جمع ہوئے تھے اور پولیس اندوں پر لارڈ چھارڈ کرے بولتے ہیں کئی میڈیا میں اور توڑے لوگوں گو دے وہ بلکل گلت ہے ویسے کسی کے اوپر پولیس ہاتھ اٹھایا لاتی اٹھایا وہ گلت ہے آپ لوگوں دیکھ سکتے ہیں کس کے پاس لاتی ہے کیا ہے آپ لوگوں دیکھ سکتے ہیں اور سی سی کیمراز بھی ہے آپ لوگوں کا کیمراز بھی ہے وہ گلت ہے اور کوئی میڈیا والا کوئی اگر سکولرز کچھ دالے تو بھی وہ گلت ہے آپ ویریفی کر کے اس کو نکالیے آپ کو جو کمپلین کرے ہجاب کیا آپ ان سے ڈائریکٹ سٹیٹمنٹ لیے آپ لوگوں بات کرے کچھ مگر یہ مینجمنٹ اور تیچر بھی بولے اور دوسرے لوگوں کو بولے آپ جو بولے وہ چیز بلکل نہیں ہوتا ہے اب یہ ایشو کو جو اٹھا رہے ہیں اس کو جو اگر جو وائرل کر رہے ہیں کہ وہ ہجاب کا ہے اس کے پر آپ پولیس کا کچھ ایکشن ہوگا اب وہ دیکھتے ہیں کون گلت نیوز پھیل رہا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں مگر وہ تو ایشو نے کہا ہے کہ ایجاب کے تعلق سے بیچ میں کچھ بات ہوتی تھی بہت میں وہ لوگوں نے بات کرنے کے بعد وہ جہاں کلیر کیا گیا ہے نہیں ایجاب کا بات ہی نہیں ہے ابھی جو بول رہے ہیں بار بار ایجاب ایجاب بول رہے ہیں ایجاب کا یہاں مسئلہ ہے ہی نہیں صرف یہ ٹیچر کا ٹرانسور ہے بلکل وہ آدمیسٹریشن پرونٹ سے سر جب یہ بچوں کا یہ بلکل انہوں پولیس کو بلایا نہ بلایا والگا دیں تھے یہ بھی لوگوں جمع ہو تو پولیس وہاں پہنچنا فرد